ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل اور آج ہم بات کر رہے ہیں امیتاب بچن کی اپکمنگ مووی گلابو ستابو کے بارے میں اس مووی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بولیوڈ میں یا انڈین سینیما میں یہ پہلی مین سٹریم مووی رہے گی جو کہ اوٹی ٹی پلاتفارم ایمیزون پہ ریلیز ہو رہی ہے of course because of covid lockdown اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ trend کافی آگے تک جانے والا ہے تو آئیے میرے ساتھ اس چھوٹے سے سفر پہ let's talk about گلابو ستابو تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ گلابو ستابو جو مووی ہے this is directed by شوجت سرکار اور جو یہ director ہیں انہوں نے اکثر ہی collaborate کیا ہے ایک writer ہے جو ہی چطر ویدی ان کے ساتھ انہوں نے کافی دفعہ collaborate کیا ہے بہت اچھی movies دی انہوں نے پاس میں wiki donor piku october madras cafe میں بھی collaborate کیا تھا حالانکہ madras cafe میں جو ہی نے صرف dialogues لکھے تھے تو بہت ہی solid writer director team ہے شوجت سرکار اور جو ہی چطر ویدی کی coming to the main star cast of course we have the big B Amitabh Bachchan with a very different makeup we all were very much excited اور ہم سب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس بار جو miracle man ہے جو Amitabh Bachchan ہے وہ کیسے اپنے آپ کو represent کرتے ہیں of course through prosthetics اور اس کے علاوہ it is so amazing how Amitabh Bachchan keeps reinventing himself as an actor اور کیسے وہ اپنے آپ کو ایک سمیہ کے بدلاو کے انسار اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ ہیں Ayushman Khurana اس مووی میں as main star cast lead Ayushman کے بارے میں جتنا کم کہیں اتنا ہی اچھا ہوگا of course these days any project that he touches upon it becomes a gold Ayushman نے جو بھی projects کیے ہیں right from ویکی ڈونر ویکی ڈونر یا پھر as recent as اندھا دھن بہت ہی کمال کے انہوں نے projects یا scripts shot list کی ہیں اپنے کریئر میں اور ہمیشہ ہی انہوں نے ایک next door boy کی image کو بہت اچھے سے پکڑا ہے چاہے وہ ڈلی کا ایک پنجابی لڑکا ہو یا پھر اس مووی میں جو گلابو ستابوں میں ہم نے جیسے trailer میں دیکھا بہت ہی up style بہت ہی لکھنوی style you know tone میں باتچیت کی گئی ہے مووی ادھیکتر لکھنو میں ہی shoot ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ جو لکھنو واسی ہیں یا لکھنو کے اسپاس کے علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس مووی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں of course انہیں لکھنو کی جلک جلک اس میں کافی زیادہ دیکھے گی اور جو بھاشا ہے بہت ہی اچھے سے represent کی گئی ہے اس مووی میں اور کافی exciting ہے مووی کی جو story ہے وہ جو main دو star cast یعنی کہ جو امیتاب بچن who plays the landlord ایک حویلی ہے اور وہ ان کے مالک ہیں اور ان کے tenant یعنی کہ قرائدار کے روپ میں آیشمان ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کافی sweet and sour love hate میں چل رہی ہے پورے trailer کے دوران اور جو کہ بہت intriguing ہے as an audience of course we are all excited we all want to watch this movie اور ساتھ ہی میں بہت strong supporting star cast ہے ہم نے دیکھا ویجے راج تھے اس trailer میں as an archaeological officer جو کہ inspect کرنے آتے ہیں اور film میں کچھ instances ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اب Amitab Bachchan اپنی حویلی کو بیچ نہیں سکتے ان فاکٹ انہیں ویجے راز کی permission کی آوشکتہ ہے اگر وہ ایسا کوئی step لیتے ہیں اور جو دوسرے major star cast ہیں وہ supporting star cast میں بریجیندر کلا ہم انہیں کافی movies میں دیکھ چکے ہیں بہت movies میں ان کے چھوٹے رول تھے but over the last few years وہ کافی اچھے سے اُبھر کے آئے ہے as a very strong supporting star cast into any movie تو overall مجھے یہ story کافی exciting لگی set up اور جو language جو characters بول رہے ہیں وہ بالکل justify کر رہے ہیں لکھنا اور یوپی کو درشایا گیا ہے کافی اچھی locations ہیں i am all excited to watch this movie on amazon don't forget the movie releases on 12th of june and hopefully we will meet once the movie releases keep watching and if you like my video subscribe کیجئے bell icon کو press کیجئے if possible share with your friends bye bye